موسیقی اسلام علیکم آئین نیوز کے ساتھ میں ہوں ربابر سب سے پہلے نیوز ہیٹلائنز حضیر آسم نے تحریک قدم اعتماد پر ووٹنگ کے حوالے سے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی حضیر آز عمران خان نے تحریک قدم اعتماد پر کل ہونے والی ووٹنگ کے حوالے سے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے خیال رہے کہ ایوان زیری میں تحریک قدم اعتماد پر ووٹنگ کل ہوگی حضیر آز عمران خان اور پی ٹی آئی کے ارکان بھی کل قومی اسمبلی جائیں گے سرائی کا کہنا ہے کہ حضیر آسم اعتماد کا ووٹ جیتنے کے لیے پورا عظم ہے پی ٹی آئی ارکان کل اسمبلی اجراس میں شرکت کریں گے اس سے قبل حضیر آز عمران خان نے بطور پارٹی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے تمام اعتماد قومی اسمبلی کو خط لے کر تحریک قدم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران اسمبلی نجانے کی ہدایت کی تھی حضیر آز عمران کی جانے سے تمام اعتماد کو انفرادی طور پر خط ارسال کیا گیا تھا جس میں خبردار کیا گیا تھا کہ اسمبلی اعتماد میں شرکت پر آرٹیکل 63 اے کا اطلاق ہوگا مقتار علی دیتو کے مطابق لارکانہ مارکٹ تھانی کے حدود بندر روڈ پر نامالو مسلح افراد کی موٹر بائیک پر فائرنگ جس کے نتیجے میں گاؤں حمزہ مکی نواز جتوئی موقع پر جا بہک مارکٹ تھانی کے پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کا لاس چانڈے کا ہسپتال منتقل کر دی اس موقع پر مقتول کی بیوی زینت نے کہا کہ موٹر بائیک پر شوہر کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی دو بندر روڈ پر نامالو موٹر بائیک سواروں نے ہم پر فائرنگ کر دی جس سے ان کے شہر ہلاک ہو گئے دوسرے جانب مارکٹ تھانی کے پولیس کے مطابق واقعہ درینہ دشمنی پر ہوا اور پولیس کے جانب سے مزید تفتیش بھی شروع کی گئی ہے رمضان و مبارک کا چاند نظر آ گیا پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا پاکستان میں رمضان و مبارک کا چاند نظر آ گیا جس کے بعد اتوار تین اپریل کو ملک بھر میں پہلا روزہ ہوگا لہور اور اسلام آباد میں رمضان کا چاند نظر آنے کی شہادت محصول ہوئی اور ان شہروں کی زونل کمیٹیوں نے مرکزی روحیت حلال کمیٹی کی شہادتوں کو آگاہ کیا رمضان و مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روحیت حلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں جاری تھا جس کے بعد مرکزی روحیت حلال کمیٹی کے چیرمن مرانا عبدالخیبر آزاد نے چاند کے روحیت کا اعلان کیا سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے جبکہ امریکہ اور اسٹیلیا روز نیوزی لینڈ میں بھی ماہ سیام کا آگاس ہو گیا ہے سکرین راج کمار اوٹ کے مطابق صحافت اگر درست ہو تو موشترے کے تمام پہلو اچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ صحافیوں کی اس معاملے پر گہری نظر ہوتی ہے اور وہ منفی اور مذبت محلوعوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار سن جاگردہ فارم کے چیرمن حسین بکت کے لیوں نے پریس کلپ کے نئے عدداران سے جاری پریس ریلیس میں گفتوں کرتے ہوئے کیا سکرین کے صحافیوں نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور ہر مسئلے کو اچھی طرح سے ہائی لائٹ کیا اور عوام کی آواز کو عالی ایوانوں تک پہنچا کر اپنا کردار ادا کیا ہے سکرین پریس کلپ کے صدر مسود عمرانی نے اپنے صدارتی کتاب میں کہا کہ سن جاگردہ فارم نے ہمیشہ سکرین پریس کلپ کے محترق کردار کا اطراف کیا ہے سکرین کے صحافیوں نے ہمیشہ ظالموں کے جابرانہ کردار کو بین اکاب کیا ہے انہوں نے ظلم اور جبر کے خلاف ہمیشہ اپنی آواز کو بلند رکھا ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا پروگرام میں مختلف سیاسی سماعتی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی جن میں گلام قادر چانڈیو، ایوب خوصو، نور الدین کیریو، سانول کیریو، قربان عمرانی، شبیر احمد راجپور، مشتاق ماجوٹو، رضا محمد سیال، ولی محمد بھوٹی، گلام حیدر سولنگی، قاسم خاص کے لیے راج کمار اوڈ، عبدالقادر چلانی شامل ہیں سکرن پریس کرب کے مہمران سے کتاب کیا اور نئے مہمران کو پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے آسف زرداری کے خلاف 25 سال پورانے کیسے میں نیپ کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر پاکستان بیوپس پاٹی کے صدر آسف علی زرداری کے خلاف 25 سال پورانے کیسے میں قومی تساب بیورو کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں اسلام آباد کوٹ آسف زرداری کے بریت کے خلاف نیپ کی اپیلوں پر سماعت کرے گا چیر جسیس رامباد ہائی کورٹ جسٹس اترمنولا کی سربراہی میں دو رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا ازارت نے نیپ کو مزید عدالتی وقت زائر نہ کرنے اور کیس کی تیاری کی ہدایت دے رکھی ہے نیپ نے آسف زرداری کی ارسس ٹریکٹر ای آر وائی گولڈ ریفرنس میں بریت کو چیلنج کیا ایس جی ایس کو ٹیک میرے پرینسس میں بھی آسف زرداری کی بریت کے خلاف نیپ اپیل زیرے سماعت ہیں نیپ نے سات سال قبل آسف زرداری کی بریت کے خلاف اپیل دائر کی تھی روز نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیگ وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک دیرہ اسماعیل خان، حسنین قریشی کے مطابق دیرہ اسماعیل خان میں یونیسیف اور گینگ سلمان کے تاغن سے بیسک ہیلتھ پروجیکٹ کے تحت مقامی ہوتل میں آگاہی سیمینار کا انعکات کیا گیا جس کی مہمانیں خصوصی اے ڈی سی اقبال خوزیر تھے اس سیمینار میں علماء کرام، ڈسٹرک بار، سیاسی اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی تقریف سے کتاب کرتے ہوئے ای پی آئی کارڈینیٹر ڈاکٹر ارفان عزیز کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام تین صوبوں میں شروع کیا جا رہا ہے جن میں بلوچستان، پنجاب اور خیبر پکتون خان شامل ہے خیبر پکتون خان میں صرف دیرہ اسماعیل خان میں پروگرام رکھا گیا جس پر ہم کینگ سلمان کے مشکور ہیں اس پروگرام کے تحت بچوں کے مختلف بیمازیوں سے متعلق مختلف ٹیکہ جات کے تین پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں جن میں حفاظت دیٹی کا جات، ماں بچے کی صحت اور گھر گھر جا کر حفاظت دیٹی کے لگانا ہے اس پروگرام کے تحت زیلا دیرہ اسماعیل خان میں 94 سلزائیت ہیلس سینٹر انچارج کو ٹریننگ دی جائے گی جو بات میں اپنے عملے کو اس سے متعلق ٹریننگ دیں گے اس پروگرام میں 14 سلزائیت ہیلس ورکرز کو بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس پروگرام میں بچوں میں دس، نمونیاں، خسرہ، ڈائیڈیا اور دیگر بیماریاں شامل ہیں جس سے ان بیماریوں کی وجہ سے امبات ہو چکی ہیں بچے کی پردائے سے شروع میں ٹیکہ لگوا کر یہ نہ سمجھے کہ ہم باقی ٹیکہ جات سے موبر ہو چکے بلکہ اس کے بعد ٹیکہ جات کے کورس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی مکمل کرنے ہوتے ہیں اس کی آگاہی کے لیے ہماری ٹی میں گھر کر جا کر آگاہی کے ساتھ ٹیکہ جات اور ویکسین بھی لگاتے ہیں آپ سب شہری ہمارے ورکرز کے ساتھ تاغون کریں پشاور روح الابرار کے مطابق اسسسٹن کمیشنر پبی ملیحہ سہر اور تحصیل ملسپل آفیسر پبی اکلاق حسین کی زیرے نگرانی رمضان اور مبارک کے موقع پر عوام الناس کو آٹا دال چاول گھی اور سبزیوں کی قیمتوں میں ریلیز دینے کے لیے رمضان سستہ بازار قائم کیا گیا جبکہ مختلق مارٹس اور جنرل سٹورز پر مناسب کیمتوں پر اچھائے خردونوش کے کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں اسسسٹن کمیشنر پبی ملیحہ سہر اور تحصیل ملسپل آفیسر پبی اکلاق حسین نے رمضان سستہ بازار اور سب سے ڈائس آٹا سیل پوائنٹ کا دورہ کر کے انتظامات کا جائسہ لیا اس موقع پر اسسسٹن کمیشنر پبی اور تحصیل ملسپل آفیسر پبی نے ایم مارکٹ پبی میں ڈیپٹی کمیشنر ریلیف کاؤنٹر کا بھی افتدا کیا ان کاؤنٹرز پر رمضان مبارک کے موقع پر مستحقین کے لیے ریائیتی نرکوں پر اچھائے ضروریات دستیاب ہوں گی دیرہ اسماعیل خان حسنین قریشی کے مطابق دیرہ پولیس کا کولاچی کے علاقے مرڈی میں دشتگردوں کے خلاف آرمی اور انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر کامیاب مصر کا آپریشن تین انتہائی مطوب دشتگرد حلاق اسلحہ برامت دیرہ پولیس نے کولاچی کی حدود مرڈی کے علاقے آرمی اور انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر کامیاب آپریشن سر انجام دیا ہے کولاچی کی حدود مرڈی کے علاقے میں تحریک تاریبان پاکستان ونڈاپور گروپ کے دشتگردوں کی موجود کی خوفیہ اطلاع پر کولاچی پولیس اور آرمی سمیت انٹیلیجنس سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا دشتگردوں نے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو موجود پا کر فائرنگ شروع کر دی کولاچی پولیس سمیت دیگر نفری پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے بھی جواب ہی فائرنگ کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے گھیرے کو مزید سکت کرتے ہوئے دشتگردوں کے ٹھکانے پر پہنچے تو فائرنگ کے دوران انتہائی مطلوب دشتگرد تحریک تاریبان پاکستان گنڈا پور گروپ کے تین کارندے جن کی چھناک کمال اور کمالی سکنا موڈی، سلیم سکنا موڈی احسان سکنا موڈی کے نام سے ہوئی جن کو حلاق کر دیا گیا مارے جانے والے دشتگرد ایف سی کلا ٹانگ پر حملے سمیت کولاچی میں پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکاروں پولیس چارگٹ کلنگ اور آرمی بیس پر حملوں میں ملوپس تھے دشتگردو کے کبزے سے تین ایس ایم جی رائفل، تین ہین گوینٹ نائن میکزین، ایک قضد موبائل فون برامت کر لیا گیا لدھی مروت پانچوہ باچا خان فوٹبال ٹورنمنٹ اتحطام پذیر ہو گیا فانل میٹ کے ممانے خصوصی عوامی نیشنل پارٹی کے سبائی کانسل کے رکن ملک ریاس خان تھے جبکہ اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی کے نائپ صدر میموریز خان تحصیل گسنی خیل کے جنرل سیکیپی خالد خان اور تحصیل کابینہ سمیت کا سیر تعداد میں شائقین کھیل بھی موجود تھے فانل میچ ملک کلپ تعدززائی اور خروبہ ویلی کلپ دھورام کھیل کے ماہ بین کھیلا گیا جو ایک سنسنی کھیس مقابلے کے بعد خروبہ ویلی کلپ دھورام کھیل نے فانل اپنے نام کر لیا مہمانے خصوصی ملک ریاس خان نے آنر اور رنر ٹیمو میں ٹروپیاں اور نکت انعامات تقسیم کیے جبکہ ٹورنمنٹ انتظامیہ کے لیے نکت انعام کا اعلان کیا گیا مہمانے خصوصی عوامی نیچنل پارٹی کے صوبائی کانسل کے رکن ملک ریاس خان نے خطاب کرتے ہوئے کھلاڑیوں کا کھیل کو سراتے ہوئے کہا ہے کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے کھلاڑیوں کی شکست کا دل پر بوش نہ ڈالیں انہوں نے کھلاڑیوں پر زور دیا کہ کھیل کوت میں ضرور حصہ لیں جس سے نوجوان منفی سرگرمیوں اور منشیات سے دور ہوتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ کھیل کوسے انسان تندرس اور طوانہ رہتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اقتدار میں آکر لکھی مروت کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے گھر کی دہلیس پر کھیڑوں کے میدان اب بات کریں گے تیسرا ونڈے آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے خلاف 210 فرنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تیسرا اور فیصلہ کن ونڈے میں آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے خلاف 210 فرنس بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کے کپتان بابا راسم نے ٹوس جیچ کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا جو سود مند ثابت ہوا اور میز بان ٹیم 41.5 اوورز میں 210 فرنس بنا کر ڈھیر ہو گئی آسٹریلی وی اوپنر ٹریوس ہیٹ اور ایرون فینج بغیر خاتہ کھولے ہی پویلین لوٹ گئے آسٹریلیا کی جانب سے ایلیکس ٹائسن کیری چھپپن اور سین انتھونی ایبٹ 49 رنس بنا کر نمائیہ بلے باس رہے پاکستان کی جانب سے حارس رہوک اور محمد وسیم نے تین تین شاہین چاپری دینے دو جبکہ زاہید محمود اور افتخار احمد نے ایک ایک وکیٹ حاصل کی آسٹریلیا کی جانب سے دیئے گئے 211 رنس کے حدف کے تاکپ میں پاکستان کی بیٹنگ چاری ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی نیو سیوڈیو میں فیلوک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آئرین نیوز ہمارے ساتھ رہے گا